ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ جن اسطریوں کی یہ ہونی بہت بہت فیل جاتی ہے جب باہر کی طرف آ جاتی ہے کچھ اسطریوں کی تو ہوتا ہے یہ ماں بننے کے بعد اور کچھ کو ماں بننے سے پہلے ہی شادی سے پہلے ہی ہو جاتا ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے باہر کی طرف آ جاتی ہے جب بھیل جاتی ہے تو اس کی سنکوچن کرنے کے لیے بلکل ایسے ٹائٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہوتا کیا کہ جو وہاں کا سکن ہے وہ بہت ڈھیلا سا ہو جاتا ہے بہت ڈھیلا سا ہو جاتا ہے کچھ کچھ کو تو باہر کی طرف آ جاتا ہے بڑا سا ہو جاتا ہے فیل جاتا ہے تو اس کو سنکوچ کر دیں گے بلکل ہم تائیڈ ہو کر دیں گے اور وہ بھی بہت بڑے سانی سے تو آپ نے سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا شوئی موئی کا پودا اس کے ساتھ ایک اور بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا جن استریوں کو ماسک درم میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے جن بہت بہنوں کو اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس سے پر جو اس پودے کا کام ہے وہ سنکوچن کا کام ہے ٹائٹ کا کام ہے یہ کسی بھی جگہ کی کسی بھی جگہ کی سکن کو ماسک کو ٹائٹ کر دیتا ہے یہ آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں جن لوگوں کا جن استریوں کا جیسے وہ باجو سے ایسے سکن لٹک سی جاتی ہے وہاں پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اور کئی لوگوں کی گالوں سے گالوں سے یہ ڈھیلا سا ہو جاتا ہے ماسک لٹک سی جاتا ہے تو یہ سنکوچن کا کام کرتا ہے کہیں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پر آج ہم جو بات کرنے ہیں وہ یونی کے لیے کر رہے ہیں اچھے تو آپ کو کرنا کیا ہے یہ جو پوتا ہے اس کی پیسٹ بنا کر جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ماسک لٹک سا گیا ہے ڈھیلا پڑ گیا ہے وہاں پر آپ لگائیں اس کو تو اس کے ساتھ آپ کو جیسے گال اوپر ہے ہاتھ اوپر ہے ہاتھوں کا ماس دھیلا بڑھ جاتا ہے وہاں پر بھی آپ لگاؤ گے اس کو تو پیسٹ بنا کر لگا کر یہ آپ کو آپ کی وہاں پر جہاں بھی ہے سکن کو بہت ٹائٹ کر دے گا اور بلکل ٹھیک کر دے گا اور اس کے بعد جو لوگ پیسٹ نہیں بنا سکتے وہ کیا کریں گے اس کو پانی میں پانی میں ہلکی آنچ پر وائل کریں اُبلتا رہنے دیں جب وہ اُبل جائے اس میں تھوڑی سی جب وہ اس کا پانی سک جائے تو اس میں بلکل سوڑ کھتم ہو جائے جیسے اور وہ کالا سا ہو جائے گا اس میں بعد میں آپ کو گریسلین ملا کر اس کو فریج میں رکھ لیں اور اس کی پیسٹ بن جائے گی پیسٹ کی طرح بن جائے گی تو اس کو یہاں جہاں آپ کا یہ ماس دھیلا پڑ گیا ہے لٹک گیا ہے وہاں پر اس کو مساج کریں تو اس طرح ہی شوڑ دیں اور آپ دیکھیں گے اس کو مساج کرتے رہنا ہے اس کے بعد ایسے ہی شوڑ دیں پر ایکیس دن میں دیکھنا آپ کی آپ کا جو ماس ہے وہاں جس بھی جگہ پر آپ لگا رہے ہیں وہاں کا ماس ہے وہ بہت ہی سکڑ جائے گا بہت ہی ٹائٹ ہو جائے گا اور یہی اس کی مین بجاہ ہے کہ اس کا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یونی کے لئے زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر محلوں کو ہوتا گیا ہے کہ جب شادی کے بعد تو یونی بہت فیل جاتی ہے اور بہت ڈیلی پڑ جاتی ہے تو اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے یہ رامبان ہے اچھا تو آپ کو یونی کے لئے کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے یہ کیا کرنا ہے دیکھیں اس کی پکتیوں کو پیس کر اچھی سی پیسٹ بنا کر اور اس سے آپ کو اس کو پانی میں تھوڑا سا وال کر کے اس کو دھوئیں ہر روچ دھونا ہے آپ کو تو دیکھنا کچھ ہی دنوں میں یونی بہت ہی ٹائٹ ہو جائے گی سکت ہو جائے گی اور جو یونی باہر نکلتی ہے وہ باہر نکلنا بند ہو جائے گی اور بہت ڈائٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہم نے بولا تھا بولا کہ اگر آپ اس کی بیج کا سیون کرتے پانی کے ساتھ جو اس کے بیج ہوتے ہیں اس کا سیون کرتے پانی کے ساتھ تو جن محلوں کو پیڑڈ کے سمیں بہت جزا جب بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بلیڈنگ بھی کم ہو جائے گی بند ہو جائے گی تو چلیے اس کو کریے اور ہمیں بتائیے گا ہمیں بجلے